اس طریقے سے تین نپل رکھے ہوئے ہیں اگر آپ لوگوں نے اپنے بچوں کا وزن بڑھانا ہے ان کی ہڈیوں کو کرنا ہے مضبوط انہیں باڈی بلڈر جیسی طاقت دینی ہے ان کے دانتوں کو لوہے جیسا مضبوط بنانا ہے بچوں کا قد لمبا کرنا ہے تو آپ انہیں یہ ریمیڈی یوز کروائیں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم تو کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتی ہوں سبھی ٹھیک تھاک ہوں گے سبھی بہت خوش ہوں گے آپ دیکھ رہے ہیں سبحان فوڈ سیکرٹس یوٹیوب چینل اور میں ہوں آئیشہ آپ لوگ دنوں میں دیکھیں گے کہ ماشاءاللہ بچہ کیسے صحت مند اور موٹا ہوتا چلا جاتا ہے ویڈیو آج کی بہت انٹرسٹنگ ہونے والی ہے لاس تک دیکھئے گا بہت مزا آنے والا ہے چلیے جی فٹا فٹ سے اپنی ریمیڈی کی طرف چلتے ہیں اس زبردستی ریمیڈی کو بنانے کے لیے بہت مقصود سی چیزیں چاہیے ہوں گی یہ جو چیزیں ہیں نا یہ آپ کے کچن میں ہمیشہ سے ہر وقت موجود ہوتی ہیں سب سے پہلے جی آپ لوگوں نے ایک باول لینا ہے اس میں ایڈ کرنی ہے یہ ہمارے پاس ایک کپ کے قریب دہی ہے دہی کو اچھے طریقے سے سب سے پہلے آپ لوگوں نے پھینٹ لینا ہے اس کو سائٹ پہ کریں گے اور ایک عدد ہم یہ پلیٹ یا کوئی سی بھی پیالی لیں گے اس میں ہم دو عدد کیلے ایڈ کریں گے اور اچھے طریقے سے ان کو میش کر لیں گے چھ ماہ سے اوپر کے بچے ہیں تو آپ لوگوں نے یہ جو کیلہ ہے یہ اچھے سے میش کر کے ایڈ کرنا ہے دہی میں اور اگر ایک سال سے اوپر کے بچے ہیں تو آپ نے باریک باریک کٹ کر کے دہی میں ایڈ کر دینا ہے میں آپ لوگوں کو tips and tricks بھی بتاؤں گی کہ بچے اکثر کچھ کھلا رہے ہو تو بچوں کے اکثر کپڑے گندے ہو جاتے ہیں تو اس کا میں ایک بہترین اور زبردستہ حل لے کے آئی ہوں آپ لوگوں نے ویڈیو کو لاس تک دیکھنا ہے انشاءاللہ بہت انٹرسٹنگ ویڈیو ہے ہم نے کیلے کو بہت زبردستہ یہاں پہ میش کر لیا وہاں ہے اب ہم لیں گے دہی والا باول اور اس کیلے کو ہم اس دہی میں ایڈ کر دیں گے اس میں ایڈ کریں گے یہ شہد آپ دیکھئے گا ہمارے پاس کتا خالص شہد ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ اس میں ہم یہ تقریباً ون ٹی سپون کے قریب یہ شہد ایڈ کریں گے اچھے سے جی کریں گے ہم اس کو مکس اور میں آپ کو ایک زبردستہ اس کو کھلانے کا طریقہ بتاتی ہوں جس سے بچوں کے کپڑے بھی نہ قراب ہوں اور بچہ ایزی لی سارا کھا جائے اس کو سائٹ پہ کرتے ہیں یہ ہم لیں گے ایک ادد فیڈر یہ جو مکسچر ہے یہ ہم اس میں ایڈ کریں گے بہت احتیاط کے ساتھ یہ ایزی لی ہو جائے گا کوئی مسئلہ نہیں ہے فیڈر کو کر لیا ہوا ہے ہم نے اچھے طریقے سے فل یہاں پہ آپ ذرا نپل کا سائز چیک کریں اس طریقے سے تین نپل رکھے ہوئے ہیں جو کہ میں منہا کو ہمیشہ سے اسی طریقے سے کوئی بھی چیز کھلانی ہو پیلانی ہو تو میں اس طرح کھلاتی ہوں میں نے کبھی بھی اس کو چمچ کے ساتھ نہیں کھلایا تین نپل ہے یہ جو نپل ہے نا اس کا سائز آپ دیکھ سکتا ہے یہ میں نے رس کے لیے اور کیلے کے لیے رکھا ہوا ہے اس سے ایک تھوڑا سا چھوٹا ہے جو کہ میں نے بسکٹ کے لیے رکھا ہوا ہے اس سے میں اس کو سیری لیک یا بسکٹ وغیرہ جو بھی کھلانا ہو پلانا ہو تو میں اس کے ذریعے اس کو پلا دیتی ہوں جو کہ دودھ کے لیے ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اب جی میں آپ کو منہا کو یہ پلا کے دکھاتی ہوں آپ دیکھیں گا کتنے مزے سے وہ اس کو انجوائے کرتی ہے یہ دیکھیں جب مجھے اس کو ایسے کھلانا پڑتا ہے تو مجھے پتہ نہیں کیا ہوتا ہے میں پھر ایک اس کا حل سوچا ہوئے تو میں آرام سے فیڈر میں ڈال دیتی ہوں اور اس کو کھلاتی ہوں پلاتی ہوں یہ ایزی لی ہر چیز کھا پی لیتی ہے یہ جو میرے بچہ ہے نا یہ ماشاءاللہ اتنا بہادر ہے کسی بھی چیز میں کوئی نکھرہ نہیں ہر چیز ماشاءاللہ سے کھا پی لیتی ہے یہ آگیا ہمارا دوسرا اور سب سے آسان طریقہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ماشاءاللہ ایزی لی اب یہ آرام سے کھا لے گی نہ کپڑوں کو گدہ کرنے کی ٹینشن نہ کسی بیپس کی ٹینشن آرام سے بس فیڈر میں ڈالیں اور ہر چیز اپنے بچے کو کھلائیں کسی بھی چیز میں آپ نے بچوں کو نکھرہ بلکل بھی نہیں کرنے دینا ہر چیز کھلایا کریں ماشاءاللہ آپ لوگوں نے سب لوگوں نے بول دینا ہے اتنی پیاری سی جان کو دیکھ کے آپ لوگوں نے دن میں ایک بار ضرور کھلانا ہے انشاءاللہ آپ کو فرق جو ہے وہ واضح نظر آنے لگ جائے گا ضرور اس ریسپی کو اپنے گھروں میں ٹرائے کریے گا مجھے فیڈبیک ضرور دیجئے گا میں آپ کو اپنی نیکس ریڈیو میں ملتی ہوں اپنے دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ